ایمکی ایم کے مرکز نائن جیرو کراچی سے جاری کیے گئے اعلامی کے مطابق رابطہ کمیٹی کے رکن سید شاکر علی اور حق پرست وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر خواجہ اظہار الحسن نے دو لات آٹھ ہزار کی سکتانی کی آمد کے پیس نظر حیدر آباد کے علاقوں لطیف آباد، دفتن بھور گوٹ اور حسین آباد نے حفاظی تشتر پر پکھر لگانے نتی کے بیگز بھرنے اور زیگر کاموں کا جائزہ لیا عوام کی بڑی تعداد مل بھر میں اس وقت سیلاب سے متاثر ہے اور سیلاب کا بڑا ریلہ اس وقت سندھ میں موجود ہے اور حیدر آباد کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس موقع پر کے جت سیلاب نے جزا جزا تباہی مچائی ہوئی ہے قائد تحری قلطاف حسین کی ہدایت پر کارکنان نے حیدر آباد شہر کو سیلاب کی طباہ کاریوں سے بچانے کی غرض سے گزشتہ ایک ہفتے سے بچاؤ بند پر اپنی مدد آپ کے تحت جو کام شروع کیا ہوا ہے وہ قابل ستائش ہے اور میں ایک ایک کارکن کو قائد تحری قلطاف حسین کی جانب سے شاباز دیتا ہوں ان خیالات کے اظہار متحدہ قوم مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکن سید شاکر علی نے بچاؤ بند پر ایمکی ایمکی فلیڈ مانیٹرنگ کیمپوں اور وہاں جاری ریسکیو ایکٹیویٹیز کے معینے کے موقع پر کارکنان سے مختلف مقامات پر گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ حق پر صبائی مشیف خواجہ اظہار الحسن آئی ایس ٹی سی کے رکن خالد بگھیو زونل انچارش محمد شریف و عرقین زونل کمیٹی صادق قریشی محمد فاروق، قالد حسین، ڈاکٹر افضال، راشد خلجی صلاح الدین، رئیس حیدر، رسول بخش میمن، حق پر صبائی وزیر زبیر احمد اور عرقین اسیمبلی صلاح الدین، سید طیب حسین اور سید وسیم حسین بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ در حقیقت حق پرستی کی اس تحریک کا مقصد جو قائد میں ہم سب کو سکھایا ہے وہ دکھی انسانیت کی بلا انتیاز خدمت ہے اور آج بھی ایمکی ایم کی کارکنان خواہ وہ ہیدر آباد میں رسکیو ایکٹیوٹیز کے کام انجام دے رہے ہوں یا مل بھر میں سلاف زدگان کے لیے ریلیس کے کاموں میں مصروف ہوں یہ ثابت کر دیا ہے کہ قائد تحریک کا فلسفہ افتیار سر غریب عوام کے خدمت ہے